ویلکم بیک آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت احیات ناہلی سے مطالق کیس کی سماعت آئین نے نہیں کہا تھا ناہلی تحیات ہے یہ ہم نے کہا چیف جوسٹس کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے پاکستان کی تعاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ناہلی سے مطالق کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا کوئی سیاسی جماعت فریق نہیں بنی چیف جوسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے پورے ملک کو تباہ کرنے والا پانچ سال بعد اہل ہو جاتا ہے چیف جوسٹس کی جانب سے کہا گیا حسیب ملک اسلامباد سے اپ ڈیٹ کریں گے دیکھیں یہ سیاستدانوں کی تاہیات ناہلی سے مطالق مدت کے تائین سے مطالق یہ کیس ہے جس کے اوپر سماعت جاری ہے چیف جوسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا کی سربراہی میں سات رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے گزشتہ روز دو روز سے بھی اسی کیس کے اوپر سماعت جاری تھی اور آج تک ملتوی کیا گیا تھا گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ عدالتی معوینین کی جانب سے دلائل دیئے گئے تھے اور وہ مکمل کر لیے گئے تھے آج سماعت کے آغاز میں مخدوم علی خان جو ہے وہ راسترم پر آئے تھے اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس عدالت کے سامنے جو بنیادی سوال ہے وہ اسی عدالت کا سابقہ فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو عدالت کی طرف سے پبلک نوٹس جاری کیا گیا تھا اور اس کی بنیاد کے اوپر میں عدالت کے سامنے پیش ہوا ہوں جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے مخدوم علی خان سے استفسار کیا گیا کہ آپ کے مطابق جو نا اہلی کا ڈیکلریشن ہے وہ سیول کورٹ سے آئے گا جس کے اوپر مخدوم علی خان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جی جو نا اہلی کا جو ڈیکلریشن ہے وہ سیول کورٹ سے ہی آئے گا اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سیول کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ بنیادی حقوق کے مطابق تا عمر نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ مثال بھی ان کے جانب سے دی گئی کہ کیا کوئی کسی کا جو یوٹیلیٹی بل ہے وہ اس وقت وقتی طور پر نہ بھرا گیا ہو اور بعد میں وہ بھر دیا جائے تو وہ کیا پھر بھی نا اہل رہے گا اور صادق اور امین نہیں رہے گا اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ آئین کو جو ہے ایک وسیع تناظر میں دیکھنا ہوگا کیونکہ جو جنرل ایوب تھے ان کی جانب سے ان شکعوں کو اضافہ کیا گیا تھا ایڈ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کو تباہ کرنے والے ہیں وہ پاس سال بعد اہل ہو جاتے ہیں اور دیگر کے لیے تاہیات نہ جو نا اہلی جو ہے وہ رہے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت جو دلائل کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی سکتی سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ جو ہے وہ لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے گزشتہ روز جو عدالتی معاون تھے ریمہ عمر ان کے جانب سے تحریری طور پر جو ہے وہ دلائل عدالت میں جمع کروائے گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ فیصل صدیقی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے عزیر بھنڈاری عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کے جانب سے دلائل دیے گئے تھے اور اپنا جو موقف تھا جو ایک سٹانس تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا تھا اس وقت مخدوم علی خان جو ہے وہ راسترم پر موجود ہیں اور ان کے جانب سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے سیب شکریہ آپ کا